دوستو آپ کو یاد ہوگا دو دن تین دن پہلے حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کریں گے ایجوکیشن ایمرجنس جناب سکول میں لڑکیوں کے سکولوں کو کیارگٹ کرنا صرف کرتی ہے یہ ہے پاکستان کے اندر رہنے والے دہشتگرد گروپوں جہادیوں کا مائنڈ سیٹ ازاد کشمیر کے مختلف شہروں میں مکمل شٹر جاؤن ہے مزقفر آباد میدان جنگ بن گیا اس بار موڈی کی نظریں جنوبی ریاستوں پر لگی ہوئی ہیں میرے اندر موڈی کی رال ٹپک رہی ہے یہ جہادی ہیں جن جہادیوں کو ہم نے تیار کیا ماضی میں اب ہم ان سے لڑ تو رہے ہیں لیکن لڑ بڑا مشکل رہے ہیں جو بچے سکول جانے والے ہیں ان کو سکول کیوں نہیں بیجا جا رہا ہے کیوں ہم ان بچوں کو سکول نہیں بیج پا رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے دوزار ساتھ سے دوزار سیون سے دہشتگردوں نے سکولوں میں مارنا شروع کر دیا اس کا جو بسیکلی جو سکولوں پہ جو حملہ ہوتا ہے اس کا ایک لانگ ٹرم نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے سوسائیٹی پہ اور اکانومی کے اوپر درندے ٹائپ کے لوگ ہیں جو گندے درندے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ان کو جب تک مار مار کے پاکستانیوں کو سور نہ بناو تب تک یہ کسی کا یار نہیں ہے جب یہ بچے سکول نہیں جا پائیں گے کالج نہیں جا پائیں گے یونیورسٹی نہیں جا پائیں گے دیکھیں ایک چیز ہے آپ اگر لوگوں کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو کچھ پروٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے اگر آپ سکول بند کر دیں گے یونیورسٹیاں بند کر دیں گے کالج بند کر دیں گے اکڈامک انسٹیشن بند کر دیں گے یہ کون سی لوجک ہے تو ان دنوں پاک آکوپائٹ کسمیر یعنی آجات کسمیر میں جبردست پروٹیسٹ چل رہا ہے اور وہاں کے پاک کے پالے ہوئے اپنے جہادی پاک کی پہوج کے ناک میں دم کر دیا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو پاک سے آجات کرنے کی بات کرتے ہیں اور کبھی اپنا وہ ساسن یعنی تالیوانی ساسن کی وقالت کھل کر کرتے ہیں وہ پاک کے نیم قانون کو تاک پر رکھ کر اپنا ساسن چلانا چاہتے ہیں ایک طرف پاکستانی سرکار نے پاک آکوپائٹ کسمیر میں نہ تو کسی برکار کا ڈیپلپٹمنٹ کیا ہے اور نہ ہی سچھا اور وہاں کی پرکی پر کوئی دھیان دیا ہے وہ بلکل آدمانوں والے اسٹھتی میں چل رہے ہیں اب آج انہی جہادیوں کو نہ تو اسکولی سچھا پسند ہے اور نہ ہی محلاؤ کو اسکول جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے وہ اپنی اسی پرانی پرمپرہ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جس کو لے کر اندینو پاک میں جبردست آندولن چلائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اگر مسگلس اسکول دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنا نیسانہ بنا کر نیسٹ کر دیتے ہیں انہیں نہ تو دنیا کے بھکات سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کی حکومت کو کوئی توجہ دیتے ہیں دوستو آئیے پاک میڈیا اس پر کیا کچھ کہتے ہیں آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں امرجنسی تو نافذ ہو گئی لیکن تالبان نے دہشتگرد گروپوں نے نورتھ وزیرستان کے اندر لڑکیوں کی سکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ ایک پرائیوٹ سکول تھا نورتھ وزیرستان ایک یہ فارملی اس علاقے کو فاتا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے جی فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹڈ ٹریبل ایریہ لیکن بعد میں ان کو مرج کر کے خبر بختون خاجہ اس کا حصہ بنا دیا گیا اب کی پوزیشن یہ ہے کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایڈوکیشن چاہیے یونیورسل ایڈوکیشن چاہیے اس کا فائدہ یہ ملا ہے کہ جناب سکول میں لڑکیوں کی سکولوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہ ہے پاکستان کے اندر رہنے والے دہشتگرد گروپوں جہادیوں کا مائنڈ سیٹ یہ جہادی ہیں جن جہادیوں کو ہم نے تیار کیا ماضی میں اب ہم ان سے لڑ تو رہے ہیں لیکن لڑ بڑا مشکل رہے ہیں اپنی جان بھی دے دی اور یہ مسلسل سکولوں پر حملے کر رہے ہیں آج کے نہیں پرانی بات ہے یہ تو ابھی ہوا یہ ہے ابھی حکومت نے اگر آپ کو یاد ہو دو دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مور دن ٹونٹی سکس ملین چلڈرن آر اوٹ آف سکول جو کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب بچے بندے ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جن کا پتہ ہے جو نہیں ہیں جو ڈیٹا ہی مارے پاس نہیں اس کی تو لائے دے بات تھا دوسرا آج اس پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ ازاد کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیوں حکومت ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی کیوں سمجھتی ہے حکومت کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ سلوک کریں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے اینی ہو آپ دیکھیں کہ یہ یہ جو question ہے کہ ایک طرف حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بچے سکول جانے والے ہیں ان کو سکول کیوں نہیں بیجا جا رہا ٹھیک ہے جی کیوں ہم ان بچوں کو سکول نہیں بیج پا رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو militant groups ہیں وہ force کرتے ہیں families کو کہ اپنے بچوں کو سکول نہ بہنے بہنے ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو train کر کر کے جو modern education ہے اس سے بکھا دی ہے ہم modern education کو lift نہیں کراتے ٹھیک ہے جی اور وہ جو modern education کی access ہونا اور سمجھنا کہ جو modern education ہے that is equivalent to فہاشی that is equalance of جسے آپ کہہ لیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ بیرار روی کی طرف لے کے چلی جائے یہ بیسیک ہے جیسے ڈیموکریسی کا جو نظام ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جمہوریت ہے کہ لوگوں کو یہ کھلا نظام ہے سیکلوریزم ہے اس کے اندر اور ہمیں اسلام چاہیے جب یہ آج سے چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے گی بات جب پاکستان ہونا تو یہ بحث ہونی شروع ہوگی اب یہ deliberate and indiscriminate attacks ہو رہے ہیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں ہوتے رہے ہیں ماضی میں یہ تو امریکن سے لے گئے افغانستان سے ورنہ آپ پڑا سا دس سال پہلے discussion تو دیکھیں بہت بڑا پیسہ ہمارے خیبر پختون کا کے اندر اور پاکستان کے اندر اس چیز پر لگتا تھا سکول کالج اگر آپ کو یاد ہو ملالا یوسف زہی ایک لڑکی تھی جس نے نوبل پیس پرائز شیئر کیا تھا ایک انڈین i think سکول ٹیچر تھے ان کے ساتھ اور انہوں نے بھی انڈیا کے وہ جو سر تھے انہوں نے بڑا کام کیا تو ملالا نے وہ کیا اس حوالے سے بہتا اب question یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو سکول لے کے جانا اب سکول لے کے جانا دوسری طرف داشتگردوں کو سمجھ لگی اچھا حکومت یہ کام کرے گی حکومت پاکستانی میڈیا میں اتنا ڈسکشن ہو رہا ہے اتنا ڈسکشن ہو رہا ہے بھارت میں چنا ہو رہے ہیں بھارت میں چنا ہو رہے ہیں ان گریبوں نے کبھی دیکھے نہیں چنا ان کے ہاں جو بھی ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں وہ باولے ہو رہے ہیں بلکل ان کو سمجھ میں ہی سارے سوال ان کے ایسی ہوتے ہیں ہم کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں ایسا کھڑے ہیں کھڑے ہم ہیں پڑے تم بہت چون چون کر رہے ہیں ختم کرو سپارکو جیسے ہمارا اسرو اگرز ان کو سپارکو ہے پاکستانیوں نے کبھی پندرہ بیس فٹ سے اوپر کچھ مارا نہیں آج تک ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یار سپارکو کیوں نہیں کر پاتا اسرو اتنا سکسیسفل کیوں ہے سپارکو کیوں نہیں کر پاتا ایک تو تمہارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے سائنس کے لیے سب سے پہلے دماغ چاہیے ٹیلنٹ چاہیے پاکستان میں دماغ ہے نا ٹیلنٹ ہے تم لوگ کیا بنا ہوگے یہ جو سپارکو ہے جس کا کام ہے اور سپارکو اس ورہ سے پہلے کی بنی بھی ہے بائی دو وے سائنٹیفک اچیومنٹ زیرو سائنٹیفک ٹیمپریمنٹ زیرو دوستو اس طریقے سے پاک حکمران پاک آکوپائٹ قسمی پر نہ تو بھکاس کے کارے پر کوئی دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی وہاں کی لوگوں کی کوئی سمسیاں کا نیدان کرتے ہیں تو اس کو لے کر ان دنوں پیوکے کے عام جانتہ پوری طریقے سے سڑک پر اتر کر پاک حکمرانوں کا جبہ دست بیرود کر رہے ہیں جو اس تو جب سے پاک سینہ نے پیوکے پر کبجہ کٹ رکھا ہے اور انڈیا سے پوری طریقے سے اس کو الگ کیے ہوئے ہیں تب سے وہاں پر نہ تو کسی طریقے کی سچھا اور نہ ہی وہاں پر بھکاس کے کارےوں پر کوئی دھیان دیا گیا ہے جس کو لے کر اب وہاں کی جنتہ پوری طریقے سے بدرو پر اتر آئی ہے اور وہ اپنے آپ کو انڈیا سے جڑنی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ان کی آواز کو پولیس کے دوارہ اور وہاں کی سینہ کے دوارہ دبایا جاتا ہے اور یہی پورانی سمیہ سے لے کر اب تک کیا جاتا رہا وہاں کے سنسادنوں کا بھرپور دوہن پاکستان پورانی سمیہ سے کر رہا ہے لیکن وہاں سے ارجی دھن کا وہاں کے لوگوں پر کوئی بھی بھکاس کے کارے پر نہیں خرچ کیا جاتا یہ بات اب یوکے کے لوگوں کو بھلی بھاست سمجھ میں آ چکی ہے اور اب وہاں اپنے اوپر بھکاس کے کارے کا کوئی بھی دھن نہ خرچ کرنے کو لے کر پاکستان کی پوری طریقے سے بیروت کر مخر ہیں اور وہ پاکستان کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتے ہیں وہ ورلڈ میڈیا میں بھی کھل کر اپنی بات رکھ رہے ہیں اب پاکستان اسے بھارت سے پریرد بیروت کرتا ہے لیکن یہ ان کی خود حق کی آواز کی لڑائی ہے حالی کی پروٹسٹ میں انہیں نے اسکول گلز اسکول پر جبردست حملہ کر اسے بند کرنے کے وقالت کی ہوئے مہیلہ اسکول کے سچھا کا بیروت کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو جب انہیں بھکاس دہارت سے نہیں جڑا جائے گا تو وہ پورانے آدھی واسی سوچ کے نجریے سے بات کر رہے ہیں جس کو لے کر پاک پوری طریقے سے وہاں کے لوگوں پر ختم ہو چکا ہے پاک پورانے سمجھ سے وہاں دھمنکاری نیتیاں اپنائے ہوئے ہیں جس کو لے کر وہاں کے لوگوں میں جبردست بھائی اور آسنتو سبیابت ہے دوستو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پاک اس پر کس طریقے سے ان لوگوں پر آپ کنٹرول رکھ پاتا ہے پھر حال وہ پوری طریقے سے انڈیا میں ملنے کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا کے بھی منتری اور نیتا سمجھ سمجھ پر یہاں کہتے نجر آرہے ہیں کہ آنی والے سمجھ میں پیوک انڈیا کا حصہ ہوگا